اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے جو مجموعی طور پر ایونٹس پہش آئے تھے جب پاکستان بنا اور جب تک پہلی مارشلہ پاکستان میں لاغو کی گئی جب ایوب خان کا دور شروع ہوتا ہے اسی وقت اسی دوران جو بھی کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پاکستان میں آئی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو میں نے یہاں پر لکھا ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان پاکستان جو ٹائم پیرٹ تھا اس ٹائم پیرٹ کے بارے میں جو ہم ڈسکس کریں گے آگسٹ نائنٹین فورٹی سیونٹ اکٹوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ سب سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جو گورنر جنرلز تھی گورنر جنرلز کے بارے میں ڈسکس کریں گے ٹوٹل چار گورنر جنرلز اسی ٹائم اسی وقت آ چکے تھے پرائم منسٹرز کے بارے میں بات کریں گے ٹوٹل کتنے پرائم منسٹرز آ چکے تھے گورنر جنرل اور وزیر آزم گورنر جنرل کے بعد پریزیڈنٹ کب کب سے شروع ہوتا ہے پاکستان میں پہلا آئین کس وقت انٹروڈیوز کیا گیا تھا تو یہ سب باتیں ڈسکس کریں گے یہ ایک میں نے مجموعی لیکچر بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ کافی دوستوں نے مجھے مشورہ دیا سوال کیے کہ ایک مجموعی لیکچر بنانا چاہیے لیکن ایک الگ الگ ٹاپکس پر میں نے اسے پہلے لیکچرز بنا دیئے ہیں تقریباً بارہ یا تیرہ لیکچرز ہیں الگ الگ ٹاپکس پر ڈیٹیل میں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے الگ الگ لیکچرز میں لیکن یہ جو لیکچر ہے ایک مجموعی لیکچر ہے ملا کر سب کانسٹیٹیشنل اینڈ پولٹیکل ڈیولپمنٹ جو بھی آگسٹ انیس سو سنتالیس سے لے کر اکٹوبر انیس سو اٹھاون تک آئی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرے گے انشاءاللہ تو اب آ جاتے ہیں گورنر جنرل سے گورنر جنرل آف پاکستان ٹوٹل کتنے آئے تھے شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح یہ پہلا گورنر جنرل تھا پاکستان کا جو پندرہ آگسٹ نائنٹین فورٹی سیون کو اس نے حلف لیا تھا اور پہلا گورنر جنرل پاکستان کا بن گیا اس کے بعد خواجہ نازم الدین جب قائد اعظم وفات کر گئے اس کی ڈیتھ ہو گئی تو خواجہ نازم الدین ایسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا کیا تھا ایسٹ پاکستان کا آسوری چیف منسٹر سی ایم ایسٹ پاکستان کا سی ایم تھا اس کے بعد گورنر جنرل ہوتا ہے خواجہ نازم الدین اب خواجہ نازم الدین جب لیاقت علی خان کو شہید کیا جاتا ہے اس کے بعد خواجہ نازم الدین گورنر جنرل شپ کو چھوڑ کر پرائم منسٹر شپ سنبھالتے ہیں اور تیسرا تین سرا گورنر جنرل بن جاتا ہے غلام محمد اس کے بعد غلام محمد کے جو دور میں ایوینٹس آئے وہ بھی ڈسکس کریں گے غلام محمد کے بعد سکندر مرزا میجر جنرل سکندر مرزا اچھا یہ جو بھی گورنر جنرل چار آئے تھے اس کی میں نے ڈیٹس بھی لکھی ہیں ٹائم بھی لکھا ہے اور ایوینٹس بھی لکھے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹس سیاسی آئینی ڈیولپمنٹس آئی تھی پاکستان میں وہ بھی یہ میں نے یہاں پر لکھی ہے وہ بھی ڈسکس کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پرائم منسٹر کے بارے میں وزیر اعظم پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان لیاقت علی خان پندرہ آگست سے پرائم منسٹر بنا تھا نائنٹین فورٹی سیون اس کے بعد خواجہ نازم الدین جیسے ہی لیاقت علی خان شہید ہو جاتا ہے تو خواجہ نازم الدین بن جاتا ہے پرائم منسٹر اور خواجہ نازم الدین کو جیسے ہی ڈسمس کیا جاتا ہے تو محمد علی بغرا کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے محمد علی بھوگرا کے بعد چودری محمد علی آ جاتا ہے چودری محمد علی کے بعد سروردی حسین شہید سروردی اس کے بعد آئے آئے چندریگر اس کا پورا نام ہے ابراہیم اسماعیل چندریگر ساتوہ جو وزیر آزم تھا پاکستان کا وہ ہے فیروز خان نون اس کی میں نے ڈیٹس بھی لکھی ہیں یہاں پر جو اس کا جو ٹائم پیرڈ تھا تو اب ہم چھرو کرتے ہیں قائد آزم سے قائد آزم جیسے ہی گورنر جنرل بنا پاکستان کا اور جیسے ہی پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان ویلڈی کنٹری نہیں تھا ڈیولپڈ کنٹری نہیں تھا اس وقت ایک پور ملک تھا ایک غریب ملک تھا اکنامیکلی پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹیولی ویک تھا بیک ورڈ تھا اس لیے قائد آزم کو بہت محنت کرنی پڑی بہت جدوجہد کرنی پڑی کہ پاکستان کو اسٹیبل بنایا جائے ایک مضبوط ملک بنایا جائے جیسے ہی قائد آزم گورنر جنرل بنا تو مختلف پرابلمز کریئٹ ہو گئے جیسے کہ شروع شروع میں پرابلمز کافی مسائل پیدا ہو گئے تھے جیوگرافیکل ایشو تھا ایکنامیک ایشو اقتصادی مسئلہ تھا سوشل پرنسلی اسٹیٹس جو تھی اس کا مسئلہ تھا ڈیویجن آف فائننشل اینڈ ملٹری اسٹیٹس جو بھی اساسے تھے پاکستان میں اس اساسوں کو جو وراست تھی وہ بھی ایک مسئلہ تھا پانی کا مسئلہ تھا کینال وارٹر جو ڈسپیوٹ بن گیا تھا ایک جھگڑا بن گیا تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ریفیوجیز جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے وہ لوگ ان لوگوں کو سیٹل کرنا جگہ دینا ان لوگوں کو بنیادی سہولتیں دینا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا قائد عظم نے مضبوطی سے اپنی جو اس میں جو اسکلز تھے لیڈرشپ کے گوڈ لیڈرشپ کے ذریعے اس مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پرمیچورلی ڈیتھ ہو گئی اس کی وہ ایک سال میں ہی وفات کر گئے اس لیے یہ مسائل حل نہیں ہو سکے تھے اتنے اتنے اچھا جیوگرافیکل جو مسئلہ تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان ایک ہزار مائلز کا فاصلہ تھا اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ تھا کیونکہ جو ایسٹ پاکستان جس کو ایسٹ بنگال بھی کہتے تھے تو ایسٹ پاکستان میں الگ کلچر الگ لینگویج بولی جاتی تھی الگ زبان تھی ویسٹ پاکستان میں ڈیفرنٹ کلچرز تھے بلوچی سندھی پنجابی سرائکی اور بھی کافی لینگویجز تھی اردو کسی کی بھی مدر ٹنگ نہیں تھی لیکن اردو کو قائد عظم نے کہا کہ اس کو آپ ایک زبان کر ہی بولیں اور ایک قومی لینگویج بنا دیں کیونکہ شروع سے ہی ساؤتھ ایشیا میں سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے اپنی زبان جو ہے اردو ہی بنائی ہے جو ان کی ایڈنٹیٹی ہے ایڈنٹیفکیشن ہے ان کی شناخت ہے لینگویج کے حساب سے سب کانٹیننٹ میں وہ اردو ہے اچھا تو اب آ جاتے ہیں جیوگرافیکل جو مسئلہ تھا بہت بڑا فاصلہ تھا اس لیے بھی مسئلہ تھا اس کو منیج کرنا جو گورنمنٹ تھی چلانے کے چلانے میں مسائل پیدا ہو رہے تھے کیونکہ وہ ہزار مائلز دور تھا ہم سے ایسٹ بنگال اور ویسٹ پاکستان جو تھا اس سے دور تھا اس فاصلے کی وجہ سے اسے بھی مسائل پیدا ہو گئے تھے اور اس کے بعد اکنامک جو اقتصادی مسائل تھے اقتصادی مسائل جو میں نے پہلے آپ کو بتائے کہ جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے اتنے وسیلے نہیں تھے اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے ملک کو اسٹیبل بنائے اور جو گورنمنٹ تھی اس کے پاس بھی اتنا ہیومن ریسورسز بھی نہیں تھا لیکن جو اور اکنامک ریسورسز نیچرل ریسورسز بھی نہیں تھے کہ اپنے مسائل حل کرے اچھا اس کے بعد جو جگرہ سوشل پرابلمز تھے سوشل پرابلمز میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ زبانیں بولنے والے اب پاکستان میں آگئے تو اسی لیے ان لوگوں کا کلچر بھی ڈیفرنٹ تھا زبان بھی ڈیفرنٹ تھی لائف اسٹائل بھی ان لوگوں کا مختلف تھا اسی لیے ایک کے سوشل ڈیفرنٹ بن گیا تو قائد عظم نے شروع سے ہی پرونچل لیزم صوبہ پرستی سے آہ تاقیدی سے منع کیا کہ صوبہ پرستی سے بچ بچتے رہیں پرونچل لیزم کو ختم کر دیں اب ہم سب پاکستانی ہیں اچھا سوشل پرابلمز کے علاوہ پرنسلی اسٹیٹس پرنسلی اسٹیٹس جو پاکستان میں آئی تھی ٹوٹل تھی چودہ جس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کیا ہے اور باقی ہندوستان میں آگئی تھی کیونکہ پرنسلی اسٹیٹ جیسے ہی پاکستان اور ہندوستان بنا ہندوستان آزاد ہوا اور پاکستان بنا تو اس وقت جو لوکیشن کے حساب سے پاکستان میں جو اسٹیٹس آزاد ریاستیں آگئی تھی ٹوٹل چودہ تھی جو باقی ریاستیں تھی جس میں مسائل چل رہے تھے کہ پاکستان میں آئے یا ہندوستان میں جائے تو وہ ہندوستان میں ہدر آباد دخن چلی گئی جس پر مسئلہ تھا جھگڑا چل رہا تھا وہاں کی جو آبادی تھی وہ ہندو تھی لیکن حکمران مسلمان تھا اور اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ ہو گیا وہاں پر آبادی مسلمان تھی تو جو وہاں پر حکمران تھا وہ ہندو تھا ابھی تک وہاں پر مسئلہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جونہ گڑ کا مسئلہ تھا جونہ گڑ میں بھی ایسے ہی ہندو پاپولیشن تھی آبادی ہندو تھی لیکن جو وہاں کو جو ریاست کا نواب تھا حکمران تھا وہ مسلمان تھا تو یہ جو ریاستیں تھی پاکستان میں آنا چاہتی تھی لیکن ایسا نہیں ہو پایا ہندوستان کی جو فورس آرمی تھی گورمنٹ کے آرڈر پر آہ اسی ریاستوں پر قبضہ کر لیا ہے دراوہ دخن کو قبضے میں کر لیا جونہ گڑ کو اور ہے کشمیر پر ابھی تک مسئلہ چل رہا ہے اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی جیسے کہ جیسل میر جود پر اور بھی ریاستیں تھی جو آہ جن پر ہندوستان نے قبضہ کر لیا تھا فورس لی کیونکہ ماؤنٹ بیٹن جو لاسٹ وائس رائے تھا برٹش گورمنٹ کا ہندوستان میں اس کی ہندوستان کو سپورٹ حاصل تھی کانگریس کو سپورٹ حاصل تھی اس کی مدد سے یہ سب کام ہوتے جا رہے تھے اور ماؤنٹ بیٹن جو تھا پاکستان کے خلاف تھا اچھا اس کے بعد پرنسلی سٹیٹس کے بعد جو ڈیویجن ہو رہا تھا جو بھی وسائل تھے اسیٹس تھے ان کی ڈیویجن اور ملیٹری کی ڈیویجن ٹوٹل کتنی ہوئی تھی تھرٹی سکس انڈے سکسٹی فور پرسنٹ تھرٹی سکس پرسنٹ جو تھا وہ مسلمانوں کو پاکستان کو دیا گیا اور فورٹی سکس پرسنٹ ہندوستان کو دیا گیا اچھا جو جب فائننشل اسیٹس جیسے پیسوں کا بٹوارہ ہوا تو سیون ہنڈریڈ ففٹی سیون ہنڈریڈ ففٹی ملین روپیز پاکستان کو ملے تھے اس کے حصے میں لیکن ہندوستان نے پہلی انسٹالمنٹ میں دو سو ملین روپیز دیے اس کے بعد نہیں دے رہے تھے لیکن گاندی نے سٹرائک کی وہ خرطال کی اس کے بعد پانچ سو ملین روپیز دیے تو یہ ٹوٹل ہو گئے سات سو لیکن ابھی تک وہ پچاس ملین روپیز پاکستان کو نہیں دے رہے جب تک جیسے پاکستان بنا تھا اس وقت سے اچھا اس کے بعد جو ڈسپیوٹ وارٹر کا پرابلم تھا پانی کا پرابلم تھا اس پر بھی میں نے ڈسکس کی ہے آپ سے لیکن جو پانی کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا ایسٹ اور ویسٹ کی جو ندیاں تھی جیسے کہ ایسٹ والی ندیاں تھی چناب جہلیم اور انڈس ویسٹ والی جو ندیاں تھی وہ تھی راوی بیاس ست لج تو اسی لیے جو ایسٹ والی ندیاں تھی وہ کشمیر سے آ رہی تھی جو ویسٹ والی ندیاں تھی وہ ہندوستان سے آ رہی تھی تو اسی لیے اس وقت ہندوستان نے کشمیر پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کو اپنے کنٹرول میں کریں گے ہم کیونکہ اس کا پانی جو ہوگا ہمارے کنٹرول میں ہوگا تو یہ مسئلہ تو بعد میں حل ہو گیا ایوب خان نے کیا تھا کہ ایسٹ کی جو تین ندیاں ہیں جہلم چناب ست لج وہ پاکستان کو مل گئی اور جو ویسٹ کی ندیاں ہیں وہ ہندوستان کو مل گئی ایک جو ٹریٹی پاس ہوا تھا انیس سو ساٹھ میں ایوب اس وقت ایوب خان صدر تھا وہاں نیرو جو تھا جوہرلال نیرو پرائم منسٹر تھا اس جھگڑے کو پانی کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انڈس بیسن ٹریٹی جو سائن کیا گیا تھا تو اس وقت یہ مسئلہ حل ہوا تھا لیکن شروع میں یہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا ایپریل نائنٹین فورٹی ایٹ میں پانی بند کیا گیا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ ایپریل فرسٹ ایپریل کو ایپریل نائنٹین فورٹی ایٹ کو پاکستان کا پانی ہندوستان نے بند کیا تھا اس کے بعد کافی جو ڈسکس کی گئی ٹریٹی پاس ہوئی ایک ایگریمنٹ پاس ہوئی اس کے بعد ہندوستان نے پاکستان کو پانی دیا اور جو ایسٹ والی ندیاں تھی وہ پاکستان کو ملی اور ویسٹ والی ہندوستان کو ملی تو دوستو یہ پانی کا مسئلہ بھی تھا شروع میں ریفیوجیز پرابلم تھے جو ریفیوجیز پرابلم جو وہاں سے مسلمان ہندوستان سے پاکستان آئے تھے ان لوگوں کو نہ تو گھر تھا نہ تو کوئی ملکیت تھی یہاں پاکستان میں نہ تو ان کو روزگار تھا نہ تو بنیادی سہولتیں تھی لیکن قائد اعظم نے شروع میں ہی ایک ریفیوجی فنڈ کے نام سے ایک فنڈ کا بنیاد رکھا جس میں قائد اعظم نے جو امیر لوگ تھے جہاں پر تاجر لوگ تھے پاکستان میں شروع سے ان لوگوں کو اپیل کی کہ جو ریفیوجیز ہیں ان سے مدد کریں اس فنڈ میں پیسے جمع کریں تاکہ جو گورمنٹ آف پاکستان ہے ان لوگوں کو کچھ دے سکے سہولتیں اس کے بعد ایک منسٹری بھی بنائی تھی قائد اعظم نے منسٹری آف ریفیوجیز وہ ٹیمپریری تھی جب تک جو یہ پناہ غیر تھے ریفیوجیز تھے ان لوگوں کو ان لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو جاتے اچھا تو اکموڈیشن کرائیسز بھی تھا اس وقت جو اس کو جگہ دینا تھا اس کے بعد خواجہ نازم الدین آتا ہے لیکن نازم الدین سے پہلے جو ٹائم تھا قائد اعظم کا وہ نائنٹین فورٹی سیون سے شروع ہوتا ہے نائنٹین فورٹی ایٹ تک یارہ سیپٹمبر نائنٹین فورٹی ایٹ کو قائد اعظم کا انتقال ہو گیا اس کے بعد خواجہ نازم الدین پرائم منسٹر بنا کب بنا تھا چودہ سیپٹمبر نائنٹین فورٹی ایٹ کو خواجہ نازم الدین گورنر جنرل بنا تھا سیکنڈ گورنر جنرل پاکستان اس سے پہلے یہ تھا ایسٹ پاکستان کا چیف منسٹر ٹھیک ہے دوستو اچھا تو جیسے ہی خواجہ نازم الدین گورنر جنرل بنا تو اس وقت ہندوستان جو تھا ہیدر آباد دخن پر قبضہ اس نے کر لیا تھا جس کی تاریخ ہے سترہ سیپٹمبر نائنٹین فورٹی ایٹ اچھا اس کے بعد جو دوسرا چھو تھا پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو ڈسکولیفیکیشن ایکٹ پروڈا پروڈا بھی انٹروڈیوس کیا گیا تھا جو اس وقت جب خواجہ نازم الدین گورنر جنرل تھا پروڈا بھی انٹروڈیوس کیا گیا تھا پروڈا کا فل فارم ہے پبلک اینڈ ریپریزنٹیشن ڈسکولیفیکیشن ایکٹ جس کا مقصد یہ تھا جو کرپٹ سیاستدان تھے ان کو ڈسمس کرنا ڈسکولیفائی کرنا ٹھیک ہے دوستو اچھا اس کے بعد جس جب خواجہ نازم الدین گورنر جنرل تھا تو اس وقت لیاقت علی خان کو بھی شہید کیا گیا تھا اساسینیٹ کیا گیا تھا لیاقت علی خان کو سولہ اکٹوبر نائنٹین ففٹی ون کو لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا لیاقت علی خان کو اس کے بعد لکب دیا گیا شہید ملت جب لیاقت علی خان شہید ہو گیا تو اس کے بعد جو پرائم منسٹر بنا تھا وہ نازم الدین خود بنا تھا خواجہ نازم الدین اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اچھا جیسے ہی خواجہ نازم الدین کے دور میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تو خواجہ نازم الدین خود پرائم منسٹر بنا اس کو پرائم منسٹر شب دی گئی اور گلام محمد تیسرا گورنر جنرل بنا جس کا ٹائم پیرڈ ہے فرام نائنٹین فیفٹی ونٹو نائنٹین فیفٹی فائی ٹھیک ہے دوستو اچھا جیسے ہی گلام محمد گورنر جنرل بنا اور خواجہ نازم الدین اب پرائم منسٹر بن گیا وزیراعظم بن گیا تو اس وقت جو ایوینٹس تھے کانسٹیٹوشنل اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تھی اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں خواجہ نازم الدین کو گلام محمد نے ڈسمس کر دیا کب سترہ اپریل نائنٹین فیفٹی تھری کو سترہ اپریل نائنٹین فیفٹی تھری کو خواجہ نازم الدین کو گلام محمد نے ڈسمس کیا تھا کیونکہ اس وقت پنجاب میں جو احمدی تھے لاہوری تھے جو ان کا مسئلہ چل رہا تھا انٹی احمدیا مومنٹ تحریک مسلمانوں نے چلائی تھی یہ ایک بڑا فساد جھگڑا بن گیا تھا احمدی اور مسلمانوں کے بیچ میں اور اس کے علاوہ پنجاب میں خوراک کی بھی کمیہ گئی تھی جس کی وجہ سے وہاں پر فاقہ کشی لوگ کر رہے تھے کاٹ رہے تھے وہاں پر بہت بڑا خوراک کا مسئلہ ہو گیا تھا اس لیے جو غلام محمد نے خواجہ نازم الدین سے کہا کہ اگر آپ نہیں سنبھال سکتے گورنمنٹ کو تو آپ ریزائن دے دیں تو میں کوئی اور بندہ اپوائنٹ کروں تو اس وقت خواجہ نازم الدین کو ریزائن دینی پڑی اور غلام محمد نے اس کو ڈیسمس کر دیا سترہ اپریل نائنٹین فیفٹی تھری کو اس کے بعد غلام محمد نے اپنے دور میں پہلی کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کو بھی ڈیزولو کیا تھا چوبیس اکٹوبر نائنٹین فیفٹی فور کو خواجہ نازم الدین اچھا اس کے بعد خواجہ نازم الدین کے بعد جو پرائم منسٹر سیلیکٹ کیا گیا وہ تھا غلام محمد علی بوگرا کون تھا محمد علی بوگرا جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جلدی محمد علی بوگرا کو کیا بنایا گیا پرائم منسٹر اب اس وقت جب محمد علی بوگرا پرائم منسٹر تھا تو جو پہلی کانسٹیٹونٹ اسیمبلی تھی اس کو چوبیس اکٹوبر نائنٹین فیفٹی فور کو ڈیزولو کیا ختم کیا توڑ دیا تھا کس نے غلام محمد نے کیوں توڑا تھا کیونکہ اس وقت اس کے جو پاورس تھے اسیمبلی میں ایک بل پاس کیا جا رہا تھا اس کے اکارڈنگ ٹو دیٹ بل اس بل کے مطابق گورنٹ جنرل کے جو پاورس تھے وہ ختم ہو رہے تھے کون سے پاورس وہ جو غلام محمد نے گلام محمد نے ڈیزولو کی تھی نازم الدین کو جو ڈیسمس کیا تھا اس کے جو پاورس تھے اسیمبلی کو توڑنے کے وہ ختم کیے جا رہے تھے اس لیے غلام محمد نے اپنے پاورس کو بچانے کے لیے اسیمبلی کو ہی توڑ دیا اس وقت پروڈا کو بھی ختم کر دیا تھا پروڈا جو خواجہ نازم الدین اور لیاقت علی خان کے دور میں انٹروڈیوز کیا گیا تھا اچھا پہلی اسیمبلی جیسے ہی توڑ دی گئی گلام محمد نے توڑی تو اس وقت مولوی تمیز الدین نے کیس کیا تھا کہاں کیس کیا تھا سندھ کوٹ میں چیف سندھ کوٹ جیسے ہی مولوی تمیز الدین نے کیس کیا کہ یہ ایک غیر آئینی عمل ہے جو گلام محمد نے کیا ہے کون سا عمل جو اس نے پہلی کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کو توڑ دیا ہے وہ ایک گیر آئینی ہے اچھا اس کے بعد جو سندھ کوٹ تھی اس نے فیصلہ دیا تھا تمیز الدین کی فیور میں لیکن غلام محمد نے پھر فیڈرل کوٹ میں اپنا کیس اپیل کی اور فیڈرل کوٹ جو تھی فیڈرل کوٹ نے فیڈرل کوٹ نے کس کی فیور میں فیصلہ دیا تھا وہ غلام محمد کی فیور میں فیصلہ دیا تھا غلام محمد کی فیصلہ جو تھا اسیمبلی توڑنے کا صحیح تھا وہ کس نے کہا فیڈرل گورنمنٹ نے ٹھیک ہے دوستو اس پر بھی میں نے ٹھیک تھاک لیکچر دیا ہے اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی بنانے کا بھی فیڈرل گورنمنٹ نے حکم دیا تھا سیکنڈ کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی کب بنی تھی ٹین مئے نائنٹین فیفٹی فائیو کو نائنٹین فیفٹی فائیو کو دوسری کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی بن گئی ٹھیک ہے دوستو اب دوسری کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی جیسے ہی بن گئی تو اس وقت بھی جو محمد علی بغرا پرائم منسٹر تھا وہ کنٹینیو تھا اس کے بعد جب یہ اسیمبلی بن گئی تو گلام محمد کی جو طبیعت خراب ہو گئی اس کے بعد سکندر مرزا سکندر مرزا میجر جنرل سکندر مرزا آگست کے مہینے میں ایکٹنگ گورنر جنرل تھے آگست میں جب گلام محمد بیمار ہو گیا تھا جیسے ہی اس نے ریزائن دے دیا تو اکٹوبر میں وہ پرمننٹ ہو گیا سکندر مرزا آگست گورنر جنرل آف پاکستان ہے ٹوٹل چار گورنر جنرل تھے جو میں نے آپ کو بتائے سکندر مرزا کا جو ٹائم ہے وہ نائنٹین ففٹی فائیو سے لے نائنٹین ففٹی ایٹ تک ہے اس نے جو بھی کانسٹیٹیشنل پولٹیکل ڈیولیمنٹ پاکستان میں لائی تھی اس کے بارے میں بھی تھوڑا ڈسکس کریں گلام محمد نے محمد علی بغرا کو ڈسمس کر دیا اس کو ریزائن دینے کو کہا جیسے ہی میجر جنرل اسکندر مرزا گورنر جنرل بنا تو محمد علی بغرا نے ریزائن دے دی کب ریزائن دے دی تھی بارہ سیپٹمبر نائنٹین ففٹی فائیو کو ٹھیک ہے اب اس وقت جیسے ہی محمد علی بغرا چلے گئے تو محمد علی بغرا کے بعد آجاتے ہیں چودری محمد علی اب یہ پرائم منسٹر آگیا چودری محمد علی نے اس وقت اناؤنس کی تھی ون یونٹ سکیم ون یونٹ سکیم کے بارے میں اس کو اسکندر مرزا نے آرڈر دیا تھا تو ون یونٹ سکیم جو بنائی گئی تھی ویسٹ پاکستان کے جو چار جو بھی صوبے تھے بلوچستان کے علاوہ جو بھی صوبے تھے سندھ نو ایف پی اور پنجاب بلوچستان میں جو بھی سٹیٹس تھی یا جو اور سٹیٹس ریاست تھی خیر پر باہول پر جو بھی سٹیٹس تھی علاقے تھے ویسٹ پاکستان میں ان سب کو ملا کر ون یونٹ بنایا گیا ایک صوبہ بنایا گیا جس کا نام ون یونٹ رکھا گیا یہ کب بنایا تھا تیس سپٹمبر نائنٹین فیفٹی فائیو کو ون یونٹ بنایا گیا تھا انٹروڈیوز کیا گیا تھا ون یونٹ بنانے پر جو ویسٹ پاکستان میں ریاستیں تھی یا صوبے تھے ان میں جو منسٹریز تھی ان لوگوں نے پہلے اعتراض کیا تو اسکندر مرزا جو تھا اس نے اس گورنمنٹ کو صوبائی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا اور اپنی مرضی سے ہی گورنمنٹ وہاں پر بنا لی تو بعد میں صوبوں جو بھی صوبے تھے پاکستان میں ویسٹ پاکستان میں اس نے ان سب صوبوں نے ون یونٹ میں شمولیت کرنے کا فیصلہ کر دیا اچھا اس کے بعد کانسٹیٹیوشن بھی اناؤنس کیا گیا تھا اسکندر مرزا کے دور میں کب 23 مارچ 1956 کو جو پہلا آئین ہے پاکستان کا وہ اناؤنس کیا گیا تھا سکندر مرزا کے دور میں اس کے بعد سکندر مرزا نے ہی خود کچھ وقت کے بعد اس آئین کو ختم کر دیا مارشلہ اناؤنس کی تھی کب سات اکٹوبر 1958 کو ٹھیک ہے دوستو یہ مارشلہ کس نے پروکلیم کی تھی اناؤنس کی تھی میجر جنرل سکندر مرزا نے پہلی مارشلہ تو اس نے ایوب خان کو پرائم منسٹر بنایا کب بنایا تھا 24 آکٹوبر 1958 کو ایوب خان کو پرائم منسٹر بنایا لیکن ایوب خان جو تھا اس کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی اس نے سکندر مرزا کو فورس کیا اور اس کو بعد میں اریسٹ کروا کر اس کو جلاوطن کر دیا یوکے لنڈن بھیج دیا اور وہاں وہاں ہی وفات کر گئے اور اس کے بعد 27 آکٹوبر 1958 کو ایوب خان پریزیڈنٹ بن گیا ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو گورنر جنرلز تھے یہ میں نے آپ کو بریفلی ڈسکس کی بتا دیئے ہیں اس کے بعد پرائیم منسٹرز کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں پرائیم منسٹرز جو تھے پہلا لیاقت علی خان تھا جس کا ٹائم شروع ہوتا ہے 1947 سے لے 1958 تک اس کے لیاقت علی خان کے دور میں ایبجیکٹیو ریزیلیشن بھی پاس کی گئی کب 1949 12 مارچ کو 12 مارچ کو ایبجیکٹیو ریزیلیشن پیش کی گئی کانسٹیٹیوئنٹ اسیمبلی میں لیاقت علی خان نے پیش کی تھی اس وقت جو ایبجیکٹیو ریزیلیشن تھا وہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے ایک پہلا قدم تھا آئین بنانے کے لیے کیونکہ پاکستان کو اپنا آئین نہیں تھا انڈیا ایکٹ 1935 کو تبدیلیاں اس میں لاکر وہ ہی چلایا جا رہا تھا پاکستان میں تو ایبجیکٹیو ریزیلیشن انٹروڈیوز کی گئی اور اس کے بعد پہلی جو ریپورٹ تھی بیسک پرنسپلز کمیٹی کی وہ ریپورٹ پیش کی گئی کب ڈیسمبر نائنٹین بیسک پرنسپلز کمیٹی کی ریپورٹ کانسٹیٹیونٹ اسیمبلی میں پیش کی تھی بیسک پرنسپلز کمیٹی ابجیکٹیوز ریزیلیشن جیسے ہی پاس ہوا تھا اسی تاریخ اسی وقت بیسک پرنسپلز کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو شارٹ فارم میں بی پی سی کہتے ہیں اس میں ٹوٹل چوبیس میمبر تھے اس ان لوگوں کو بیسک پرنسپلز کمیٹی کو یہ کام دیا گیا کہ وہ ڈیٹیل میں ریپورٹ بنائے جو بھی پاکستان میں آئین بنے گا اس کے لیے ٹھیک ہے تو بیسک پرنسپلز کمیٹی نے ایک انٹیرم ریپورٹ بنائی تھی جس کو فرسٹ ریپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی کہتے ہیں وہ ریپورٹ لیاقت علی خان نے اٹھائیس سیپٹمبر نائنٹین فیفٹی کو انیس سو پچاس کو کانسٹیٹونٹ اسیمبلی میں پیش کی تھی اس کے بعد وہ شہید ہو گئے اچھا خواجہ نازم الدین جیسے ہی لیاقت علی خان سولہ اکٹوبر کو شہید ہو جاتا ہے کب شہید ہوا تھا جیسے ہم نے آپ کو بتایا سولہ اکٹوبر نائنٹین فیفٹی ون کو لیاقت علی خان شہید ہو گیا اس کے بعد خواجہ نازم الدین پرائم منسٹر بنا اس کا جو ٹائم پیرٹ ہے پرائم منسٹر شپ کا وہ نائنٹین فیفٹی ون سے لے کر نائنٹین فیفٹی جو تھی وہ پیش کی تھی کب ڈسمبر نائنٹین فیفٹی ٹو میں ٹھیک ہے دوست تو نائنٹین فیفٹی ٹو میں اچھا اس کے بعد جیسے خواجہ نازم الدین کو ڈسمس کیا کس نے غلام محمد نے تو محمد علی بوگرا کو پرائم منسٹر شپ دی اس نے اس کو سیلیکٹ کیا نومنیٹ کیا محمد علی بوگرا محمد علی بوگرا جو پرائم منسٹر بنا تو اس وقت اس نے ایک فارمولا دیا تھا کیونکہ اس وقت جھگڑا چل رہا تھا فیڈرل لیجسلیچر کی جو سیٹیں تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے بہت بڑا مسئلہ چل رہا تھا تو اس نے ایک بوگرا فارمولا دیا اس کے مطابق ڈسٹریبیوشن آف سیٹس کی جو وراثت تھی کی تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں ایکیولی برابری کے حساب سے اس کا جو ٹائم پیرڈ ہے وہ نائنٹین ففٹی تھری سے لے کر نائنٹین ففٹی فائیو تک آجاتا ہے محمد علی بوگرا جیسے ہی اس نے ریزائن دے دی تو چودری محمد علی کو نومینیٹ کیا کس نے سکندر مرزا نے اس کا جو ٹائم پیرڈ ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ ہے نائنٹین ففٹی فائیو ٹو نائنٹین ففٹی سکس چودری محمد علی چودری محمد علی جب پرائم منسٹر تھا پاکستان کا وزیر آزم تھا اس وقت پہلا کانسٹیٹیوشن نائنٹین ففٹی سکس والا آئین پہلا کانسٹیٹیوشن وہ پیش کیا گیا تھا انٹروڈیوز کیا گیا تھا کب ٹوائنٹی تھری مارچ نائنٹین ففٹی سکس کو اچھا اس کے بعد جیسے ہی چودری محمد علی ریزائن دے کر چلے گئے تو سوروردی سوروردی کا پورا نام ہے حسین شہید سوروردی اس کا ٹائم پیرڈ ہے انیس سو چھاون سے لے ستاون تک پورا ایک سال تک یہ پرائم منسٹر رہا ہے حسین شہید سوروردی کے دور میں ایسی کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں آئی تھی لیکن سیپریٹ اور جوائنٹ الیکٹوریٹ کا مسئلہ چل رہا تھا اس کے دور میں ایک الیکٹوریٹ ایکٹ پاس کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی جس کے تحت ایسٹ میں جوائنٹ الیکٹوریٹ اور ویسٹ میں سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا لیکن بعد میں پورے مردی کے بعد جیسے ہی ایک سال کے بعد وہ چلا گیا تو ابراہیم اسماعیل اس کا پورا نام ہے ابراہیم اسماعیل کی جو حکومت تھی دو مہینے تک چلی اکٹوبر سے شروع ہوا تھا نومبر ڈیسمبر میں اس نے ریزائن دے دی اس کی حکومت اتنی نہیں چلی ٹک نہیں پایا اس کے بعد فیروز خان نون آیا تھا فیروز خان نون مارشل کے دور میں اس وقت سات پرائم مینسٹر تھا کتنا سات اس کا جو ٹائم تھا انیس سو ستاون سے لے انیس سو اٹھاون تک نائنٹین فیفٹی سیون سے لے کر نائنٹین فیفٹی ایٹ تک فیروز خان نون کے دور میں مارشل لگی تھی جیسے اسکندر مرزا نے مارشل آنانس کیا اور ایوب خان چیف مارشل آئیم بن گیا اور پریزیڈنٹ بھی بنا تھا تو فیروز خان نون کے علاوہ جو بھی میں نے پرائم مینسٹر آپ کو بتائے اتنے تھوڑے عرصے میں جلدی جلدی پرائم مسائل تھے پاکستان میں جو سیاسی مسائل چل رہے تھے آئینی جو پرابلم تھے اچھا اس کے بعد پاکستان میں جو مسائل تھے اسیمبلی اسیمبلی میں جھگڑا ہوا تھا وہاں پر جو شاہد علی سپیکر کو بھی زخمی کیا گیا تھا اور وہ بعد میں اس کی ہو گئی اس کے بعد چار دفعہ منسٹریز جو تھی چھ مہینوں میں تبدیل ہوئی تھی پاکستان میں یہ بھی ایک مسئلہ تھا جو کہ پولٹیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ویک تھا ایڈمنسٹریشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کوئی بھی ایسی سنگل اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں تھی جو کہ سب جو پرابلم تھے اس کو حل کرے اس پر کنٹرول کرے کوئی بھی ایسی لیڈرشپ نہیں تھا کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا قائد عظم ایک ایسا لیڈر تھا جو جب اس کی وفات ہو گئی اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد یہ خال اتنی جلدی نہیں بھرا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا اسکندر مرزا نے مارشل آناؤنس کی تھی تو دوستو ایک اور آپ کو بات بتا دوں جو پہلا کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوز کیا گیا تو اس آئین کے مطابق الیکشنز بھی نہیں ہوئی تھی الیکشنز جو تھی وہ اسکندر مرزا جو تھا وہ پوسٹ پون کر رہا تھا اس لیے جو یہ بھی ایک مسئلہ تھا لیٹ جنرل الیکشنز کا بھی تو دوستو ٹوٹل جو پرائم منسٹر تھے وہ سات آئے تھے اسی دور میں جو گورنر جنرل تھے وہ تھے چار اب آجاتے ہیں لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں پریزیڈنٹ جو پریزیڈنٹ تھا اس وقت جب مارشلہ بنا لگا تھا سکندر مرزا پہلے تھا گورنر جنرل اس کے بعد جیسے ہی پہلا کانسٹیٹیوشن بنا پہلا کانسٹیٹیوشن اناؤنس کیا گیا کب نائنٹین فیفٹی سکس کو ٹوائنٹی تھرڈ مارچ کو جیسے ہی پہلا آئین پاکستان کا انٹروڈیوش کیا گیا تو گورنر جنرل کا ٹائٹل ختم کر کے اس کی جگہ پر پریزیڈنٹ کا ٹائٹل استعمال کیا گیا اب جو سکندر مرزا تھا پہلے گورنر جنرل تھا اس کے بعد پریزیڈنٹ بن گیا ٹھیک ہے دوستو یہ بھی کنفیوجن اب دور ہو گئی تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ بریفلی میں نے آپ کو بتایا کافی دوستوں نے کہا تھا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو ٹینکیو ایری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ